ان کا نام ہے شہباز خان شہباز خان کا تعلق خیبر پختون خواہ کے زلہ بنو سے ہے ان کی عمر 35 سال ہے 35 سال کی عمر میں انہوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ آٹھ مزامین میں ایم اے کر رکھا ہے لیکن اتنے سارے ایم اے کرنے کے باوجود بھی ساڑھے تین ہزار روپے کی تنخواہ پر غلہ منڈی میں چوکیداری کی نوکری کرنے پر مجبور ہے اسلام علیکم ان کا نام ہے شہباز خان شہباز خان کا تعلق خیبر پختون خواہ کے ایک زلہ ہے بنو ادھر اقتحاد ہے دس کلومیٹر دور وہاں سے ان کا تعلق ہے ان کے مطابق اور کچھ اخباری ریپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے تو ان کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے آٹھ سبجکٹ کے اندر ایم اے کیا ہوا ہے وہ آٹھ سبجکٹ کون سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایم اے عربی ایم اے پشتو ایم اے انگلش ایم اے ہسٹری ایم اے سی اکنومکس اور اس کے علاوہ ایم اے ایجوکیشن دو ہزار نو میں انہوں نے ایف اے کیا دو ہزار گیارہ میں انہوں نے بی اے کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایم اے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اس کے بعد بھی ان کا جی نہیں بڑا اور انہوں نے کئی کمپیوٹر کے کورسس کیے اور کچھ ڈپلوما بھی کیے اس کے باوجود انہوں نے بہت سارے اداروں کے اندر اپلائی کیا ٹیسٹ کلیر کیا انٹرویوز کلیر کیے لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی سرکاری نوکری نہیں لگ سکی اس کی وجہ یہی بتا رہا ہے کہ جناب میرے پاس کوئی بڑی سفارش نہیں تھی بلکل اتھنٹک اور ٹھیک وجہ ہے کہ بہت سارے سرکاری محکمیں ایسے ہیں جن کے اندر اگر آپ کے پاس سفارش نہیں ہو تو آپ کی نوکری نہیں لگ سکتی شہباز خان شادی شدہ ہے اور شہباز خان کے تین بچے بھی ہے شہباز خان بنو کے اندر ہی ایک سکول کے اندر ایک بلڈنگ کے اندر جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے ساڑھے تین ہزار روپے ان کو وہاں سے سیزری ملتی ہے تنخواہ ملتی ہے اور اس کے علاوہ ایک مدرسے میں جا کر بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں جس سے ان کو تین ہزار روپے مہانہ وہاں سے آتے یہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یعنی کہ ساڑھے چھ ہزار روپے میں انہوں نے اپنے تین بچوں کو سنبھالنا ہے اپنی بیوی کو سنبھالنا ہے اپنا خرچہ بھی نکالنا ہے اس میں رمضان گزارنی ہے عید گزارنی ہے اس کے علاوہ گھر کا کرائے بھی دینا ہے ان کے لیے سب لوگوں کی ہمدردی ہے میری بھی ہمدردی ہے اور بہت ہی ان کی دکھ بری کہانی ہے لیکن میں ایک اور انگل سے اس کہانی کو دیکھتا ہوں میری نظر میں اس شخص نے انتہائی بے وکوفی کی ایک ایسے ملک میں جب اس کو پتا ہے کہ آپ کو سفارش کے بغیر کبھی بھی کوئی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی تو کیوں آپ سرکاری کے بجائے پرائیوٹ نوکری کے لیے اپلائے کرتے رہے کیوں آپ نے اتنی محنت جتنی محنت جتنی انرجی آپ نے ایک سرکاری جوب کے لیے لگائی تو آپ نے پرائیوٹ سیکٹر میں اتنی محنت کیوں نہیں کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شہباز خان صاحب آپ نے ایک ایم اے کر لیا اٹس اوکے انف چھوڑ دیں بس کریں اب کمائی کا دور آگیا اب کمانا شروع کریں تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس ڈیجٹل دور میں کہ اگر میرے پاس آج سے سات آٹھ سال پہلے ایم اے کی ایک بھی ڈگری ہوتی اور میں جو تھوڑی بہت انگلش آتی تو شاید میں ایک سوشل میڈیا پر آتا یوٹیوب فیس بک کا فورم استعمال کرتا انسٹاگرام کا فورم استعمال کرتے ہوئے آج چھ سال بات میں ایک بہت بڑا نام بنا لیتا بہت بڑا نام بنا لیتا انہوں نے یہ والا راستہ بھی اختیار نہیں کیا شاید ان کو کسی نے گائیڈ نہ کیا ہو شاید انہوں نے کبھی اتنی زہمت ہی نہ کی اور انٹرنیٹ پہ جا کر کہ جائی بھائی دیکھیں کہ یوٹیوب سے لوگ کس طرح سے پیسے کمارے تو کسی حد تک میں کہتا ہوں ٹھیک ہے سرکاری کام جو ہے اس کے اندر رشوت پاکستان میں پچھلے تہتر سال سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے سو سال تک بھی یہی معاملات رہنے میں خود پنجاب پبلک سروس کمیشن کے طرح کئی مرتبہ کئی جابز کے لئے اپلائی بھی کر چکا ہوں دو ٹیشٹ میں پاس بھی کر چکا ہوں لیکن مجھے انٹرویو کے لئے نہیں بلایا گیا کیونکہ میرے پاس کوئی مضبوط سفارش نہیں تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں نے اپلائی کیا ایک ہی جگہ نوکری پہ اپلائی کیا مجھے نے میری نوکری لگ گئی ہے دھائی تین سال میں نے جاب کی اس کے بعد مجھے لگا کہ نوکری میں صرف مجھے 35-40 زار میکسیمم 50 زار یا 4-5 سال بعد جا کے میری ایک لاکھ تنخواہ بن جانی اس سے اچھا ہے کہ میں اپنا کام شروع کر دوں تو میرا تعلق چونکہ میڈیا سے تھا تو میں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا اس پلیٹ فارم کو یوٹیوب سے اور میں اس سے پیسے کمارا ہوں کم کبھی زیادہ لیکن میں کمارا رہا ہوں اور دن بہ دن میرا چینل گرو ہوتا جا رہا ہے تو ان جیسے لوگوں کو شہباز خان جو ایک ایک ایکزیمپل سیٹ ہو چکی ہے باقی جو نوجوان ہیں پڑھ لیں آپ جتنا مرضی پڑھ لیں یقین کرے یہ ڈگریہ یہ کاغذ ہے کسی کام نہیں آنے مجھ سے آج تک میں نے جہاں بھی جوب کے لئے اپلائے کیا صرف سی وی دیئے اور سی وی کے علاوہ انہوں نے مجھ سے آج تک کوئی ڈاکومنٹ مانگا ہی نہیں ہے میں سرکاری جوب کی بات نہیں کر رہا میں پرائیوٹ جوب کی بات کر رہا ہوں تو شہباز خان کو میرا ابھی بھی مشورہ ہے ٹھیک ہے آپ کو کوریج مل چکی ہے حکومت کو تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے خیبر پختون خواہ کی حکومت کو جو ان کو شاید نہ آئے اگر آگی تو بڑی زبدست بات ہوگی بہت ہی انوکی بات ہوگی اگر ان کو شرم آگی کیونکہ خیبر پختون خواہ میں حکومت کی اس طرف توجہ نہیں ہے ماشاءاللہ سے ان کے وزیراللہ بھی مسٹر سائلنٹ ہے خاموش رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں کیوں لگایا گیا یہ بھی مجھے نہیں پتا کس لئے لگایا گیا ہے تو حکومت اگر ان کی تھوڑی بہت امداد فلحال کر دے گی جس سے ان کا شاید گھر ان کو اپنا مل جائے سہت کارڈ مل جائے گا ایک آدھی نوکری بھی مل جائے گی لیکن آپ کو پندرہ بیس ہزار روپے سے اوپر کی نوکری نہیں ملنے والی اور اگلے دور میں جو مہنگائی کا دور آ رہا ہے پندرہ بیس ہزار روپے میں آپ اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے تو خدارہ آپ دیجٹل ٹیکنالوجی سے ای کامرس کا دور ہے ڈیجٹل مارکٹنگ کا دور چل رہا ہے تو اس دور میں اگر آپ ان چیزوں پہ رہیں گے ان آسروں پہ رہیں گے کتابوں پہ رہیں گے تو آپ کتابیں پڑھ لیں گے علم بہت سارا حاصل کر لیں گے لیکن دنیاوی طور پر معاشی طور پر آپ ناکام رہیں گے آپ کمزور رہیں گے اور اسی طرح آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی ہوتی رہے گی اور جب ایک انسان کے ساتھ اب ہمدردی کر لیتے اس کو ہمدردی کا چسکا لگ گیا نا پھر وہ کبھی محنت نہیں کرتا تو اتنے ڈیجٹل دور کے اندر پھر آپ ڈگرییاں کرتے پھر رہے اور وہ ڈگری ہے ایم اے اربی دوسرا پتہ نہیں کونسا ایم اے ایک نو ان کا فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتا دے کونسا سکوپ ہے کدھر آپ کو نوکنی ملنے والی کیا آپ لیکچرر لگ جائیں گے کیا آپ پروفیسر لگ جائیں گے نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے کیا یورپ میں سکوپ ہے ہے اگر ہے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس اتنے سکلز ہے آپ کو یہ طریقہ آتا ہے کہ آپ فورن ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یورپ جا سکیں گے امریکہ جا سکیں گے کینیڈا جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے آپ ان چیزوں کا تعین ضرور کریں اگر آپ اپنے ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ پڑائی میں وقت لگا دیں گے یہ ڈگری بھی کر لی وہ بھی کر لی میری سی وی بہت اچھی ہو جائے گی میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں صرف سی وی پڑی جاتی ہے آپ سے ڈاکومنٹس کوئی نہیں مانگتا آپ سے ہر بندہ ایکسپیڈینس مانگتا ہے آپ سے ہر بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا میں میس کمیونکیشن کے بہت سارے سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو کہ میرے پاس جب میں نیوز چینل میں جوب کر رہا تھا انہوں نے ایم ایس کیا ہوا ہے ایم ایس کمیونکیشن میں ان کو ایک ٹکر نہیں لکھنا آتا ایک تھمنیل نہیں بنانا آتا ایک ہیڈ لائن بنانی نہیں آتی وہ آ کر ہم سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہی حال شہباز خان صاحب کا ہی بھی ہے شاید ان کی امداد ہو جائے شاید نہ ہو لیکن میرا مشورہ ہے ان کو یہی ہے کہ آپ دیجٹل مارکٹنگ کی طرف آئیں یہاں پر موف کریں پرائیویٹ سیکٹر میں جائے تاکہ کم از کم کچھ بھی نہ ہو تو بیس ہزار روپے کی جوب تو آپ کی فیلحال لگ جائے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بیس ہزار روپے جوب ایم اے پاس کو کم از کم مل ہی جاتی ہے کیونکہ بہت کم ہے بہت افسوسناک ہے ملک کے اندر نوکریہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس شخص کو جس کی چھ ہزار روپے کمار ہے ساڑھے چھ ہزار روپے کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو اس کو اگر بیس ہزار روپے کی نوکری مل جاتی تو اس کے لیے جنتی ہے باقی آپ کو جو مشورہ دیا ہے کہ بھائی پڑے لیکن تھوڑا سا ٹارگٹ سیٹ کر کے پڑے کہ یا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا سکاپ ہے یا نہیں ہے اس کی وجہ سے مجھے نوکری ملے گی مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا آلٹی میٹلی سب نے اپنے لائف ہی بہتر کرنی ہے سب نے پیسہ ہی کمانا ہے تو کیوں نہ آپ طریقے سے چلے اور یہ ڈیجیٹل دور ہے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اوپر ہی بروسہ کریں ای کامرس کے اوپر ہی بروسہ کریں اور اس کے علاوہ جو بیماری اس وقت چل رہی ہے ہمارے ساتھ یہ کئی سو سال شاید ہمارے ساتھ اب چلتے رہے میں شاید غلط ہوں لیکن ابھی بیس تیس سال تک ہمارے ساتھ چلے گی تو سب کچھ بند رہے گا اسی طرح لوگ ڈاؤن لگتے رہیں گے مارکٹنگ کے ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی سب کچھ آن لائن ہونے والا ہے پاکستان میں بھی بہت ساری چیزیں آن لائن ہو چکی ہے بہت کم چیزیں ایسے پڑی ہے جو کہ آن لائن ہونا باقی ہے کچھ عرصے میں وہ آن لائن ہونے والی ہے تو آن لائن ای کامرس ڈیجیٹل مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ کی طرف آپ لوگ توجہ دیں تاکہ تھوڑی سی آپ اپنی معیشت بہتر کر سکے بجائے اس کے کہ آپ شہباز خان صاحب ہی بنیں آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات